ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز سیکنڈ ٹی ٹوینٹی جو ہی کھیلا جائے گا ایڈن گارڈنز کولکتہ میں کیا سکتی ہے پوسیبل پلینگ 11 کون سے چینجز ہو سکتے ہیں کیا رہے گی سمال لیگ کی ٹیم گرینڈ لیگ کی کیا ٹیم رہنے والی ہے سب ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سو پوری ویڈیو دیکھئے گا مزہ آنے والا ہے جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلیگرام چینل پر جڑ جائیے یہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے فینٹسی فورچون کے نام سے ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشنے ہی پن کر دوں گا اس کے تو جڑ جائیے گا سرچ کر کے مت جڑنا کیونکہ فیک چینلز کافی سارے ہیں ہمارے نام کے اور کوئی فینٹسی فورچون کے نام سے پیسے مانگے سو بلکل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے سات بات کے ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسے ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی بات کرتے ہیں وینیو کی سو یہاں پر ایڈن گارڈن کولکتہ میں مچ کھیلا جائے گا ابھی تک نو مقابلیں ہاں ہوئے ہیں اور چیزنگ ٹیم نے چھے بار مچز جیتے ہیں سو چیز کرنا آسان رہتا ہے اور فرسٹ مچ میں بھی ٹھیک ٹاک ڈیو آئی تھی سو اس مچ میں بھی اچھی خاصی ڈیو آ بانے کے چانسز ہیں اور جب ڈیو آتی ہے سو بیٹنگ کرنا ایزی ہو جاتا ہے اور بول گرپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سو چیزنگ ٹیم کو ایڈوانٹیج ضرور رہے گا ایوریج فرسٹ انک سکور جو یہاں پر رہتا ہے وہ ڈیڑھ سو کا رہتا ہے بات کرتے ہیں ٹیم نیوز کی سو یہاں پر دیپک چہار کل کے مچ میں خوی ڈاؤٹفل ہے ہلکی انجری انہیں ہوئی تھی لاسٹ مچ میں سو ان کی جگہ محمد سراج یا آویش خان ٹیم میں آ سکتے ہیں بات کریں ویسٹ انڈیز کی سو یہاں پر ویسٹ انڈیز جو ہے جیسن ہولڈر کی واپسی ٹیم میں کل کے مچ میں ہو سکتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ وہ جیسن ہولڈر آتے ہیں تو کس کی جگہ آتے ہیں آئیڈیلی وہ چیز کی جگہ تھی جو جیسن ہولڈر کی جگہ چیز کھیلے تھے لیکن لاسٹ مچ میں چیز نے کافی اچھی بولنگ کری ہے اور دو وکٹ نکالے تھے جس کے چلتے دیکھنا ہوگا کہ اب جو ہے کیا وہ چیز کی جگہ آئیں گے یا پھ رہا ہے انٹرسٹنگ فیکٹ کی بات کریں سو یہاں پر ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے میں انڈیا آگے ہے گیارہ میچز انڈیا نے جیتے ہیں چھے میچز ویسٹ انڈیز نے جیتے ہیں موسٹ رنس کی بات کریں سو روحی شرما کے سب سے زیادہ رنس ہیں پانسو انسٹ پلس ایڈن گارڈنز میں بہت اچھا ریکارڈ رکھتے ہیں روحی شرما سو واش آؤٹ فور روحی شرما بات کریں ویرات کو لی پانسو اٹھار رنن کے ہیں پولارڈ کے تین سو سولہ اور رشب پانس کے دو سو تیس ہائی سکور کی بات کریں تو یہاں پر ہٹمن نے شتک لگایا ہوا ہے ویسٹ انڈیز کے اگینس ٹی ٹوینٹی آئی میں تو یہاں پر ایک سو گیارہ کی ناباد پاری کھیلی ہوئی ہے ویرات کو لی کے چورانوے اور نواسی پھر روحی شرما کے پھر سے ہی خاتر ویرات کو لی کے سبتر ناباد اور کیرن پولارڈ کے اڑسٹ موسٹ وکٹس کی بات کریں سب بھوی کے ہیں یہاں پر نو وکٹ کوکٹرل کے آٹھ کلدی پیادف کے آٹھ مال لیگ میں کیپٹن وائس کیپٹن کی روحی شرما ہی رہیں گے سپیشلی چیزنگ کرتے ہوئے اگر ٹیم انڈیا چیز کر رہی ہے تو روحی شرما کو ہی کیپٹن بنانا سب سے بیسٹ آفٹین رہے گا لیکن اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے سو چاہو تو آپ انہیں ایسا وائس کیپٹن یا نورمل پیر کی طرح رکھ سکتے ہیں لیکن ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے ایک تو ویسٹ انڈیز کے اگینس پر ریکارڈ اچھا ہے پلس ایڈ نظر نہیں آرہے تھے اتنے تیز نہیں کھیلے تھے لیکن ایک اچھے پک رہے گی ٹیم میں تو آپ کے ہونے ہی چاہیے اگر چیزنگ کرتے ہوئے آپ انہیں وائس کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں ویرات کولی لاسٹ ماچ میں ٹچ میں نظر آرہے تھے لیکن اگین وکٹ بلکل ہی تھرو کر کر چلے گا کوئی ضرورت نہیں تھی وہ شاٹ کھیلنے کی سو یہ ہی ہوتا ہے جب تھوڑی سی فارم بیکار ہوتی ہے سو ایسی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے کافی امپورٹنٹ رہیں گے ویرات کولی اور گرینڈ لیگ کے لئے کیپٹن وائس کی بھی بہت اچھی چوائس رہے گی سپیشلی اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے رشاپانت کی بات کریں رشاپانت لاسٹ ماچ میں جلدی ہی آؤٹ ہو گئے تھے وکٹ کیپنگ کے پوائنٹ دیتے ہیں یہ آپ کو اگر ٹیم انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے دیکھو سارا کھیل ہوگا ٹوس کے اوپر کیونکہ ریزلٹ جو ہے کافی اتھا پریڈکٹیبل ہے بہت ہی ریر کیس ہوگا کہ انڈیا ہارے گی ایسا نہیں ہے ویسٹ انڈیز ہارا نہیں سکتی لیکن ویسٹ انڈیز نے ایسا ٹیم یونٹ نام بہت بڑے ہیں ان کے پاس لیکن اتنے پلیئر جو ہے ایک ساتھ پرفومنس نہیں دیتے ہیں سو یہاں پر انڈیا اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے سو انڈیا کا ٹاپ فور جو ہے وہ ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے لیکن اگر انڈیا سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے سو زیادہ بولرز لینے ہیں اور انڈیا کے میکسیمم دو سے تین بیٹسمن ہی لے کر چلنے ہیں سو اگر انڈیا کی پہلے بیٹنگ آتی ہے سو ریشہ پانت کو آپ اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں اچھے چوائس رہے گی اس کیس میں آپ انہیں کیپٹن وائس کیپٹن بھی گرینڈ لیگ میں کر سکتے ہیں سوریا کماری آدھ بہت اچھی فارم میں ہے یہ پلیئر ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی ٹیم میں مطلب جگہ بلکل ہی پکی کر کے رہے گا یہ کسی بھی پوزیشن پر کھلالو لگاتار اچھی پرفارمنس دے رہا ہے رسک ضرور رہتا ہے انہیں لینے میں کیونکہ اگر انڈیا چیز کر رہی ہے ان کی ریسن ٹائمز میں بیٹنگ آ جاتی ہے اور یہ پھر آؤٹ نہیں ہوتے ہیں سو لینا چاہے تو لے سکتے ہیں ٹیلنٹ میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن بیٹنگ بھی بہت اچھی کرنے ہیں بہت اچھی فارم میں پرابلم بس یہ ہے کہ کیا ان کی بیٹنگ آئے گی یا نہیں آئے گی سو اگر یہ پہلے انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے سو آپ سوریہ کمار کو لے سکتے ہیں اور اگر آپ اور اس کیس میں آپ کس کی جگہ لے ہیں تو اشان کشن یا ویرات کولی کی جگہ آپ سوریہ کمار یادف کو لے سکتے ہیں چیزنگ کے ٹائم پر رسک رہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے اتنی بیٹنگ نہ آئے وینکٹے شہیر لازٹ میچ میں کھیلے بھی اچھا تھے ایک دو ور بھی کرے تھے سو ڈیسنٹ پک رہے گی گرینڈ لیگ میں آپ انہیں ٹائے کر سکتے ہیں ہرشل پٹیل ایمپورٹنٹ ہوں گے اور پہلے انڈیا اگر بولنگ کرتی ہے سو کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں دیپک چہار کے کھیلنے کے چانسز ہیں سو سیراج اور آویش خان جو بھی کھیلتا ہے وہ پہلے بولنگ کرتے ہوئے اچھے پک بن جاتی ہے بھوونیشور کمار کل کے میچ کی ترمکارٹ پک ثابت ہو سکتی ہے زیادہ لوگ ٹرائے نہیں کریں گے گرینڈ لیگ میں کیپٹن کی بہت بڑیا چوئیس رہے گی سپیچلی اگر انڈیا بولنگ کر رہی ہے کیونکہ بھوونیشور کمار وکٹس نکال سکتے ہیں پلس ڈیتھ میں بولنگ کریں گے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس طریقے کی ٹیم ہے کی اینڈ میں کسی بھی بولر کو وکٹس دے کر جا سکتی ہے کیونکہ سارے ہی شوٹ انہوں نے ہوا میں کھیلنے ہے تو کسی کو بھی وکٹ یہاں پر انڈیا کا کوئی بھی بولر تین سے چار وکٹ لے کر جا سکتا ہے سو انڈیا کے پانچوں بولر اس کیس میں سنیاریو میں ایمپورٹنٹ بن جاتے ہیں سو بھوونیشور کمار ایمپورٹنٹ رہیں گے انڈیا کے دو سپنر دونوں ہی ایمپورٹنٹ یہاں پر بشنوی اور یوشوی انڈر چہل دونوں ایمپورٹنٹ رہیں گے لیکن اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے اگر انڈیا کی باد میں بولنگ آتی ہے سو آپ ایک سپنر کو چاہو تو ڈروپ کر سکتے ہو سمال لیگ ہو یا گرینڈ لیگ ہو کیونکہ سیکنڈ انڈگ میں ڈیو آئے گی اور سپنرز کو گرپ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے اور ڈیو میں بیٹنگ کرنی بھی ایزی ہو جاتی ہے سو سپنرز کے لئے تھوڑی سی مصیبت آ سکتی ہے اگر انڈیا کی باد میں بولنگ آتی ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے فرسٹ انڈنگ میں تو دونوں ہی ایمپورٹنٹ رہیں گے کیپٹن وائز کیپٹن بھی سمال لیگ میں کیے جا سکتے ہیں ڈیتھ بولنگ کی بات کریں سو ہرشل پٹیل اور بھوونیشور کمار رہیں گے ایمپورٹنٹ پلیئر کی بات کریں سو ٹاپ تھری انڈیا کا یہاں پر روحش شرما عشان کشن ویرات کولی یہاں بشنوی چہل اور یہاں پر ہرشل پٹیل انپورٹنٹ پلیئرز رہنے والے ہیں ویسٹ انڈیز کی بات کریں سو برینڈن کنگ اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے میئرز کے ساتھ دونوں ہی اٹیکنگ کھلاڑی ہیں دونوں ہی اچھے ہیں پچھلے میچ میں برینڈن کنگ آتے ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور میئرز نے اکتیس انڈ کی پاری کھیلی تھی سو دونوں ہی ڈیسنٹ پک رہے گی آپ کسی ایک کو ٹرائک کر سکتے ہیں یہاں پر میں جو ہے پچھلے میچ کی پرفومنس اگر آپ دیکھو سو میئرز نے اچھی کری تھی لیکن آپ اوورال ویسے دیکھو سو کنگ جو ہے وہ تھوڑے بیٹر کی لاری ہے نکولاس پورن کل کے میچ کی اوپویس ٹوائز بن جائے گی لاس میچ میں بھی اچھی پرفومنس دے کے آ رہے ہیں اور ون ڈاؤن بیٹنگ کریں گے سو امپورٹنٹ پک آپ کے لئے رہتی ہے روغمان پوول ایک اچھی ٹرم کارٹ پک ہے کیونکہ پلیئر اچھا ہے چوکے چھکے لگا لیتا ہے پلس ضرورت آنے پر بولنگ کر سکتا ہے اس ٹیم میں شاید بولنگ نہیں کریں گے کیونکہ بہت سارے آپشن آلریڈی ہے لیکن بولنگ کر لیتے ہیں پلس اچھے ہٹر ہیں اور موسٹ آف ڈا ٹائم رنس کر جاتے ہیں سو ایک ڈیسنٹ آپ کے لئے ڈیفرینچئر پک کا کام کریں گے زیادہ لوگ انہیں ٹرائے نہیں کرنے والے ہیں سو گرینڈ لیگ کے لئے بھی اچھی پک رہے گی کیرون پولارڈ لاس میچ میں چوبیسن کی پاری کھیلی تھی پلس آپ کو کیچنگ پوزیشن پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں سو کیچس کرنے کی چانسز بھی رہتے ہیں اور کسی بھی میچ میں کسی بھی بولر کے اوور کارٹ کے خود بھی بولنگ کر سکتے ہیں سو دھیان رکھنا ہے جیسن ہولڈر کھیلتے ہیں سو امپورٹنٹ رہیں گے آپ کے ٹیم میں ہونے چاہیے ہیں کیونکہ بیٹنگ بولنگ سب ہی یہ کر لیتے ہیں چیز کی بات کریں سو چیز نے لاسٹ میچ میں کافی اچھی بولنگ کری تھی اور انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو اگین پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اشان کشن جو ہے ان کے ساتھ ایک اچھا لیفٹی والا میچ اپ بن جاتا ہے اور روحی شرما انہیں ہر بول پہ شکھا ٹرائے کریں گے سو وہاں پر وکٹ لینے کے چانسز ہیں جیسے لاسٹ میچ میں بھی لے کر گئے تھے سو چیز کھیلتے ہیں سو آپ کے لئے اچھے پک بن جائے گی اور ہائی چانسز ہے چیز کو کھیلنا چاہیے بس یہ ہے کہ ہولڈر اگر آتے ہیں سو وہ آئیں گے کس کی جگہ فیبین ایلن کی بات کریں سو فیبین ایلن اچھے اول راونڈر ہے لیکن ان سے پہلے ہائی چانسز ہے کہ پرموشن دوسرے پلیئرز کو مل سکتا جیسے اوڈین سمیت کو اور بولنگ بھی جو ہے انہوں نے لاسٹ میچ میں دو ہی اوبر کرے تھے سو گرینڈ لیگ میں آپ انہیں ٹرائی کر سکتے ہیں شیفرڈ کی بات کریں بہت ہی تگڑا اول راونڈر ہے آپ کی ٹیم میں آئیڈیلی ہونا چاہیے سیلیکشن کافی کم ہے بیٹنگ بولنگ دونوں ہی کافی اچھے کرتا ہے لاسٹ میچ میں پرفرمینس نہیں دی اس وجہ سے سیلیکشن ڈراؤپ ہے لیکن پلیئر اچھا ہے اور آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے اکیل حسین ان بولرز میں سے تھے جس نے لاسٹ میچ میں چار اوور ڈالے تھے یہاں پر چیز اور اکیل حسین ہی تھے جو چار اوور کر رہے ہیں یہاں پر کوکٹرل بھی کریں گے تو اکیل حسین کچھ بھی ہوتا ہے یہ چار اوور اپنے فیکتے ہیں اور ایک اچھا اکانومیکل بولر ہے جو ایک آدھا وکٹ موسٹ آف دا ٹائم لے جاتا ہے اور لوئر آرڈر میں آپ کے لئے رن بھی کر کے دے دیتا ہے سو ایک ڈیسنٹ پک رہتی ہے آڈین سمیت ٹیم کے لئے ایک اچھا کھلاڑی رہتا ہے کیونکہ بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ دیکھو فیلڈنگ میں بھی کیچنگ پوزیشن پہ کھڑا ہوتا ہے بیٹنگ میں بھی اینڈ میں آکے آپ کو ہٹنگ کر کے دے سکتا ہے بولنگ بھی دو سے تین اوور آپ کو کر کے دے دیتا ہے سو ہر چیز یہ تھوڑی تھوڑی کر دیتے ہیں جب چلتے ہیں سو یہ بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ ہر جگہ سے پوائنٹس دے دیتے ہیں جب نہیں چلتے سو یہ کہیں سے بھی پوائنٹس نہیں دیتے اگر ٹیم کی پہلے بولنگ آتی ہے سو امپورٹنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں آڈینس میں کیونکہ اس کے اس میں دو سے تین اوور بھی آپ کو کر کے دے دیں گے اور بیٹنگ آنے کے بھی ان کے ہائی چانسز بن جاتے ہیں کوکٹرل نے لاسٹ ماچ میں اچھی بولنگ کری تھی سٹارٹنگ میں ٹربل کر سکتے ہیں سو چاہو تو ٹرائے کر سکتے ہو لیکن بیٹنگ سے اتنا کونٹریبیوشن نہیں دیں گے اور کافی سارے آل راؤنڈرز بھی ہیں بڑھ سٹیل ایک اچھے بولر رہیں گے ڈیتھ بولنگ کی بات کریں سو یہاں پر ہولڈر اگر کھیلتے ہیں ادھوائیس شیفرڈ اور کوکٹرل ہونے چاہیے ہیں ایمپورٹنٹ پلیئرز کی بات کریں سو نکولاس پورن چیز پولارڈ ہولڈر شیفرڈ اور اکیل حسین ایمپورٹنٹ کھلاڈی ہیں سمال لیگ کیپٹن وائز کیپٹن کی بات کریں سو روحش شرما میری ساب سے بیسٹ روائس رہے گی ہولڈر کو بنا سکتے ہو ہرشل پٹیل اشان کشن اور ایون اگر کچھ ڈیفرینشل جانا ہے سو ویڈاٹ کولی دیکھو کیا ٹائم آ گیا ہے کہ ویڈاٹ کولی کو کیپٹن وائز کیپٹن کیا لیتے ہوئے بھی اب ڈر لگتا ہے کی کیا لینا چاہیے یا نہیں سو یہ ہوتا ہے ٹائم سو لیکن اچھی کم بیک ضرور کریں گے کنگ کولی سو خوففلی کل کے مچ میں اچھا کرنا چاہیے بات کرتے ہیں گرینڈ لیگ میں سو ویڈاٹ کولی گرینڈ لیگ کے لئے اچھی چوائس رہے گی رشاپ منت اگر ٹیم انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے اوڈین سمیت اور بھوونیشور کمار ایک اچھی ٹرم کارڈ پر کھو سکتی ہے کل کے مچ میں گرینڈ لیگ کے لئے کیپٹن ٹرائک کر سکتے ہیں کیونکہ چار اوور کریں گے پلس ڈیتھ میں بھی بولنگ کرتے ہیں سو وہاں پر وکٹ نکالنے کے چانسے اور سٹارٹنگ میں بول سوئنگ کرا لیتے ہیں ایک اچھی چوائس بن جائے گی چلے چلتے ہیں ڈریم 11 ٹیم کی طرف وکٹ کیپنگ سیکشن میں ہمارے پاس تین آپشن ہے ایک پورن ہے اشان کشن ہے اور پنت ہے میں نے یہاں ابھی کے لئے پورن اور اشان کشن کو لے کے چل رہا ہوں رشاپ پنت بھی بھڑی اپک رہیں گی اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے چیز کرتے ہوئے یہاں پر پھر آپ پنت کو ڈراؤپ کر سکتے ہو لیکن بیٹنگ فرسٹ انڈیا کرتی ہے تو ایک اچھی پیک آپ کے لئے بن جائے گی میں نے لیکن ابھی کے لئے پورن اور اشان کشن کے ساتھ گیا ہوں بیٹنگ سیکشن میں میرے پاس یہاں پر پہلی جو چوائس ہے جو ہونی ہونی چیئے وہ ہے روحی شرما یہاں پر سوریہ کمار یادف ہے جو بہت اچھی فرم میں نو ڈاؤٹ بہت اچھا کھیل رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے تین چار وکٹ گریں گے سو آپ سوریہ کمار یادف کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھ لینا ادوائز آپ انہیں ڈراؤپ کر سکتے ہو کیونکہ بات ٹیلنٹ یا فرم کی نہیں ہے بات ہے کہ بیٹنگ کتنی آئے گی اس چیز کی بات ہے یہاں پر آپ ویرات کولی ہیں جن کو میں ابھی کے لئے لے کر چل رہا ہوں آپ چاہو تو ویرات کو ڈراؤپ کر کے انڈیا کے پانچ بولر اور صرف اور بیٹنگ میں سے ٹاپ اپنرز آپ لے کے جا سکتے ہیں یا پھر ویرات کولی کو ڈراؤپ کر کے آپ یہاں پر سوریہ کمار یادف کو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے سوریہ کمار کے اوپر ابھی بھی ویرات کو پریفرنس دی ہے یہاں پر دو اپشن آتے ہیں سب جو ہے اوپوننٹ جو ہے وہ میرز کو لائیں گے سو آپ میرز کو لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کنگ کے ساتھ گیا ہوں پوول بھی ایک اچھی پک ہے جو اچھی اچھا اور راؤنڈر ہے آپ نے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اور راؤنڈر سیکشن میں سو ابھی کے لئے میں نے یہاں پر چیز کو اپنی ٹیم میں رکھا ہے کیونکہ کھیلنے چاہیے جسی ساپ سے انہوں نے پرفورمنس دی تھی مشکل سے تو ایک کوئی بولر تھا جو اچھی کر رہا تھا سو چیز کو کھیلنا چاہیے آئیڈیالی باقی دیکھتے ہیں چیز کو میں نے لے لیا ہے یہاں پر پولارڈ ایک اچھی پک ہے جس کو آپ لے سکتے ہو میں نے یہاں پر ابھی بھی شیفرڈ کے ساتھ میں جا رہا ہوں کیونکہ بیٹنگ بولنگ اچھی کرتے ہیں اگر پہلے بولنگ آتی ہے سو زیادہ امپورٹنٹ بن جائیں گے سو شیفرڈ کے ساتھ میں ہاں پر گیا ہوں فیبین ایلن ہے یہاں پر وینکٹی شیئر ہے آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر ہولڈر کھیلتے ہیں سو آٹومیٹیکلی ٹیم میں آ جائیں گے بولنگ سیکشن میں چلتے ہیں سو یہاں پر میں نے پٹیل کو لیا ہے بشنوئی اور چہل کو لے کر چل رہا ہوں یہاں پر اب ایک پک بچ رہی ہے دیپک چہر کے چانسز کم ہے کہ شاید وہ نہیں کھیلیں گے اگر کھیلتے ہیں سو دیپک چہار یہاں پر آڈین سمیت اگر پہلے بولنگ کرتی ہے سو میں آڈین سمیت کو ضرور لے کر اپنی ٹیم میں چلوں گا سو اس کیس میں کسی ایک ویسٹ انڈیس کے پلیئر کو ڈراؤپ کرنا ہوگا لیکن ابھی کے لئے میں نے یہاں پر بھوونیشور کمار کو لیا ہے اگر آویش خان کھیلتے ہیں سو ایک اچھی آپ کے لئے پک بن جائے گی ایون محمد سیراج بھی انڈیا کا جو بھی ففت بولر ہوگا وہ ایک اچھی پک آپ کے رہے گا اگر انڈیا پہلے بولنگ کرتی ہے سو یہاں پر یہ میری سمال لیگ کی ٹیم بن رہی ہے چار بولر لے کے چل رہے ہیں پانچ بولر ٹوٹل ہوں گے سو باقی ایک سے دو ورنکٹے شایئر بھی آپ کو کر کے دیں گے سو یہ میری ٹیم رہے گی فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر ملے گی اس میں ایک سے دو چنجز ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہاں پر ورات کولی کی جگہ ایک اور ہم بولر لے کے چل سکتے ہیں لیکن اس کیس میں ہمیں پھر ایک ویسٹ انڈیز کا بیٹسمن اور ایڈ کرنا ہوگا اور اگر انڈیا کی پہلے بیٹنگ آتی ہے سو یہاں پر سوریہ کمار یا پھر رشب پند کو لے سکتے ہیں اور اس کیس میں ایک بولر کو ڈراؤپ کر کے چل سکتے ہیں سو یہ رہے گی ابھی کے لئے سمال لیکٹنگ فائنل ٹیم ٹیلیگرام پر ملے گی کیپٹن وائس کیپٹن کی بات کریں سو یہاں پر میں نے کیپٹن جو ہے وہ روحش شرما کو رکھا ہے اگر انڈیا پہلے انڈیا چیز کر رہی ہے سو میں اشان کشن کو کیپٹن وائس کیپٹن مناؤں گا اور اگر پہلے بولنگ آتی ہے سو اس کیس میں چیز اگر کھیل رہے ہیں یا پھر چیز کھیل رہے ہیں وہ ہرشل پٹیل یا پھر شیفرڈ اور ہولڈر اگر ہولڈر کھیلتے ہیں سو ہولڈر کو وائس کیپٹن کروں گا سو لیکن ابھی کے لئے یہاں پر میں نے روحشت کو کیپٹن اور اشان کشن کو وائس کیپٹن کیا ہے سو یہ سمال لیگ کی ٹیم بن رہی ہے چلیے چلتے ہیں گرینڈ لیگ ٹیم کی طرف اس سے پہلے آپ کو فین ٹو پلے اپ کی ٹیم دکھا دیتا ہوں سیم ٹیم جو ہے فین ٹو پلے اپ پہ یہاں پر رہنے والی ہے کافی اچھی اپ ہے اس میں چیلنج فینٹسی آئی ہوئی ہے جس میں ایک یونیک فیچر ہے جس میں آپ دو تین اور چار میمبر کی ٹیم بنا سکتے ہو صرف دو تین اور چار پلے کی ٹیم بنانی ہوتی ہے اور آپ کا اپنینٹ آپ خود پہلے ہی دیکھ پاتے ہو چیلنج دیتے ہیں اور آپ ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے یا آپ بھی چیلنج دے سکتے ہو سو کھیل کر ضرور دیکھنا کافی اچھا انٹرسٹنگ فیچر ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا فورچون ریفر کورڈ ہے اس کے سو ڈاؤنلوڈ کر کے ضرور کھیل کر دیکھنا سپیشلی چیلنج فینٹسی ضرور ٹرائے کرنی ہے بات کرتے ہیں گرینڈ لیگ ٹیمز کی سو یہاں پر میں نے یہ میری گرینڈ لیگ ٹیم نمبر ون ہے یہ آپ سمال لیگ میں بھی لگا سکتے ہو اس میں بس کیپٹن وائز کیپٹن اپوزٹ کر دینا کیونکہ پانچوں بولر یہاں پر ابھی کے لیے میں نے دیپک چہار کو لیا ہے اگر یہاں پر سیراج کھیلتے ہیں دیپک چہار یا پھر جو بھی تیسرا جو فاسٹ بولر ہے وہ کھیلے گا سو آپ اس کو جو ہے اپنی ٹیم میں لے کر چلیں گے ہم سو پانچوں بولر آ گئے ہیں اور یہاں پر روحش شرما اور اشان کشن ہے لیکن اس میں میں نے گرینڈ لیگ ہے اور میگا گرینڈ لیگ میں ٹرائے کریں گے سو اس کے اس میں میں نے کیپٹن جو ہے اشان کو کر دیا اور وائز کپٹن جو ہے روحش شرما کو کیا ہے اور یہاں پر میں نے میرز برینڈن کنگ پورن اور شیفرڈ کو لے کے چلا ہوں آپ چاہے تو یہ کومبینیشن سمال لیگ میں بھی لگا سکتے ہیں ویرات کی جگہ ایک ایکسٹر بولر انڈیا کا لینا اچھے پک رہے گی سپیشلی اگر ٹیم پہلے بولنگ کرتی ہے سو گرینڈ لیگ ٹیم نمبر ٹو کی بات کریں اور ویرات کو لی دونوں ہی اپنے کام میں ماہر لیکن تھوڑے سی فارم سے جوج رہے ہیں دونوں کے دونوں سو میں نے ان دونوں کو ہی کیپٹن وائز کیپٹن اس ٹیم میں میں نے رکھا ہے اور یہاں پر اس میچ اس میں چھے پلیئر میں نے جو ہے ویسٹر ڈیز کے لیے ہیں سو یہاں پر ایک ہی میرا کومبینیشن گرینڈ لیگ کا تھوڑا رسکی ہے میگا گرینڈ لیگ کے لیے یہ والا کومبینیشن آپ چاہے تو یہ والا بھی یہ والا جو ہے اس کافی حد تک سیف کومبینیشن ہے گرینڈ لیگ کے لیے بھی سو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ملٹیپل کومبینیشن بنا سکتے ہیں چاہو تو سیم کومبینیشن کے ساتھ جا سکتے ہو چاہے چینجز کر سکتے ہو ملٹیپل کومبینیشن ضرور لگا سکتے ہو بنانے والے ہو اور کیا لگتا ہے کہ ویرات کولی کی فارم کب تک واپس آ جائے گی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھ کے ساتھ جھڑ جاؤ ہمارے ساتھ ٹیلیگرام چینل پر فینٹسی فورچون کے ساتھ لنک ڈسکرپشن میں ہے اور یوٹیوب چینج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسے ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے گی تکیو گئی تکیو گئی تکیو گئی تکیو گئی